موسیقی لالچ نے بھی اپنا خونی رنگ دکھایا تو ناپاک رشتے کی نیو رکھنا کسی کی زندگی پر بھاری پڑا تو آئیے دیکھتے ہیں اب روتے ہیں رشتے موسیقی موسیقی رشتے رو رہے ہیں چیک رہے ہیں ان کی تاثیر ختم ہوتی جا رہی ہے اور اس بات کی تصدیق فروخ آباد سے سامنے آئی سنگین وہ واردات خود کرے گی جہاں نہ صرف بھروسے کا قتل ہوا پاک رشتہ داغدار ہوا بلکہ انسانیت کی بھی بلی چڑھائی گئی ہی ہمارے خاص شو اب روتے ہیں رشتے کی پہلی خبر سے اب آپ بھی رو برو ہو جائیے فروخ آباد کے ایس پی کاریالے میں انصاف کے لیے بھٹک رہی یہ مہیلہ ایک سوہاگن ہے جس کے ماتھے پر سندور سجا ہے گلے میں منگر ستر دکھ رہا ہے ہاتھوں میں کھنکتی چوڑیاں ہیں مگر پیشانی پر صدمے کی لکیر اوبری ہے کھلتی بند ہوتی مٹھیوں سے امید کی ریت فسل چکی ہے اور زندگی اس دورہ پر کھڑی ہے جہاں نہ تو کوئی مستقبل ہے نہ ہی کوئی ہمسبر جی ہاں بیہار کے پٹنا کی رہنے والی اس مظلوم عورت نے جس وشواس کا دامن تھام یوپی کے فروخ آباد کے باشندے دھرمندر کو اپنی زندگی سے جوڑا وہاں شوہر دھرمندر نے اعتبار کو چکنا چور کرتے ہوئے نب وواہد بیوی کی آبرو گیر مرد یعنی کانپور میں رہنے والے بہنوئی پردیف کے ہاتھوں میں سوپ دی پہنوئی پردیف نے نہ دراہید دلہن کے موں میں کپرات سوپ دا ہے بانیت کا شکار بنائے لیکن ظلم و ستم کی گھنونی کہانی کا چپٹر کانپور تک ہی سیمت نہیں رہا بلکہ کانپور سے شروع ہوئی ہے بانیت کی داستان سسرال فروخ آباد میں موجود شوہر دھرمندر کے بھائی اور اس کے دوستوں نے بھی دوہر آئی ظالم شوہر دھرمندر کے بھائی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس سے شادشدہ محلہ کے ذر رون ڈالی میڈیا سے مخاطب نبی باہیت دلہن درندگی اور درد کی کھنونی داستان کڑی درکڑی بیان کر رہی ہے کیا گزر رہی ہوگی اس محلہ پر کہ جس شوہر دھرمندر کو اپنا ہمسہ پرمان اس نے پریبار کو چھوڑا اپنا شہر چھوڑا وہاں بدلے میں کیا ملا رسوائی زادتی حیوانیت کے گھاؤ ایک بارگی سوچ کر اس محلہ کا کلیجہ رو پڑتا ہے کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی اس محلہ کو جس نے زندگی کے سب سے پاک رشتے کی کڑوی سچائی کا سامنا کیا سوچا کیا اور ملا کیا یہی دن دیکھنے رہ گئے تھے کیا بھروسہ کرنے کی قیمت یوں اس طرح چکانی پڑتی ہے قریب کھڑی اس محلہ کی ماں بیٹی کو بھروسہ دے رہی ہے ہمت رکھنے کا حوصلہ دے رہی ہے کہ قانون پر بھروسہ رکھیں انصاف ضرور ملے گا بھلا کس ماں میں اتنی ہمت ہوگی کہ بیٹی کے ساتھ ہوئی زادتی کو برداشت کر سکے ایک بار نہیں بلکہ بار بار کانتھر سے لے کا فروق آباد میں حیوانیت کی کہانی لکھی جاتی رہی مانفتہ چیختی رہی بھروسے کا قتل ہوتا رہا مگر ایک مرتبہ بھی شوہر دھرمیندر کا زمیر نہیں جاگا بلکہ دانو بن چکا پتی دھرمیندر اپنی ہی بیوی کو غیر مردوں کے بستر پر سزاتا رہا بیوی کی آوروں کی نمائش لگاتا رہا بیڑیے بن چکے انسانی خال میں چھپے شیطان انسانیت کو شرم سار کرتے رہے مگر انساک کی امید میں مظلوم عورت نے کپتان صاحب سے آب بیٹی سنائی تو پولس نے بھی کارروائی کرتے ہوئے شیطان پتی دھرمیندر کو شکنجے میں لیا نہ بیوہیت دلہن کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ واقعی کسی کو بھی جھن جھوڑ سکتا ہے ذرا سوچی اس وشواس کا کیا ہوگا جس کی بیسات پر نئے رشتے پنپتے ہیں پتی ہی پاپی نکلا تو پھر کسی سے کیا شکایت واقعی بھروسے کا قتل کب ہو جائے کیسے ہو جائے کون کر دے کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن بہت دکھ ہوتا ہے جب کوئی اپنا کسی اپنے کے ساتھ گھنونی واردہ تنجان دے ننیتال سے سامنے آئے اگلی خبر بھی وشواس کے ود سے جڑی ہے جہاں ایک سگا موسا بھانجی کے لیے ابھی شاب بن گیا میں اپنے موسا جی کے ساتھ آئی تھی اور انہوں نے میرے ساتھ میرے ساتھ ریف کیا کم آئی تھی آپ ان کے ساتھ باٹھ بچے نکلے تھے ہم لوگ بارہ ایک بچے ہی آئے تھے کیا کہہ کے آپ کو لے کے آئے تھے موسا جی کہ دھامبور سے ٹی سی کے دوانے لے جانا ہے کیا چیز آپ یہاں پڑھتی ہیں نہیں دھامبور نہیں پڑھتی ہیں یہاں پہ میڈیا سے مخاطب سبقتی یہ لڑکی بہت زہمی ہے گھبرائی ہے اور گھنونی وہ داستان بیا کر رہی ہے جہاں اس کے جسم سے کھلوار ہوا نینیتال پولیس کے سامنے بیٹھ کر شیطان موسا کی کالی کرتوط سنا رہی ہے کی درندے موسا نے اس کی عزت لوٹ لی وہ بھی جھوٹ کا جال پھن کر آئیے سنتے ہیں آخر بریلی کی رہنے والی بدحواسی لڑکی نینیتال کیسے پہنچ گئی ہم نے پوچھا تھا ہمیں پتہ نہیں تو راستہ یہی ہے بس جب ہم نے دیکھا کہ وہ نینیتال کا وہ لکھتا ہوا آ رہا ہے کہ اتنا کلومیٹر تھا تو ہم نے پوچھا کیوں لے جا رہے ہو کہا نہیں ہے اسی گھومانے لے جا رہے ہیں وہاں سے آئیں گے تب وہاں سے واپس میں کارٹ لے جائیں گے ٹی سی میں گھر چلو پولیس کے ہتے چڑھا پیڑت لڑکی کا یہی وہ شیطان موسا ہے جس نے رشتے کی بلی تو چڑھائی ساتھی بھروسے کا قتل کرتے ہوئے انسانیت بھی شرم سار کر دی بریلی سے اپنے موسا کے ساتھ چلی یہ لڑکی دھامپور کے لیے نکلی تھی دھامپور میں رہ کر پڑھائی کرنے والی اس لڑکی نے موسا سے مدد مانگی تھی اس کے سکول سے اس کی ٹی سی نکلوا دو لیکن نہیں جانتی تھی کہ ترندے موسا کی نیت میں کھوٹ ہے اور جب لڑکی اپنے سگے موسا کے ساتھ بریلی سے نکلی تو پھر موسا نے پہلے نینیتال گھومنے کا بہانہ بنایا اور پھر نینیتال کے مال روڈ پر ستھت اس گیسٹ ہاؤز ملا کر اپنی رشتدار اس لڑکی کے ساتھ ترندگی انجام دے ڈالی بریلی کی ایک لڑکی ہے وہ اپنے موسا کے ساتھ اپنے اسکول کے سٹ پکڑ لینے دھامپور اس کو جانا تھا لیکن موسا جو کہ وہاں پہ گنہ بیبھاگ میں سرکاری نوکر ہے وہ اس کو لے کر کے نینیتال آ گیا نینیتال میں یہاں پہ ایک گیسٹ ہاؤز میں ہی لوگ رکے یہاں پہ اس نے جو انٹی کی ہے اس میں اپنا اس کو اپنی پتنی بتایا ہے لڑکی کا کہنا ہے کہ وہ اس کے آسے کو سمجھ رہی تھی لیکن مجبوری میں وہ باہر اپنے بالکنی میں تھی ایک بار جو ہے جب اندر گئی تو اس کے موسا نے اس کو دبوچ کر کے اس کی مرجی کے بینا اس کے برد یون اپرات کیا ہے لڑکی کسی رہاں گیسٹ ہاؤز سے باہر نکلی تو سڑک پر آتے ہی بے ہوش ہو گئی رہاگیروں نے پولیس کو اطلاع دی پولیس نے لڑکی کو اسپتال علاج کے لیے بھیجا اور جب لڑکی کو ہوش آیا تو اس نے ساری آب پیتی سنائی نینیتال پولیس نے ترنت گیسٹ ہاؤز پر دستک دی اور بھاگنے کو تیار شیطان سگے موسا کو موقع سے گرفتار کر لیا جب لڑکی ہوتل سے بھاگی ہے اس گیسٹ ہاؤز سے بھاگی ہے نیچے تو روڈ میں یہ بے ہوش ہوگی تھی بے ہوش ہونے پہ پولیس کو سوچنا ملی ہے پولیس نے اس کو ہسپٹال میں ایڈمیٹ کر آیا ہے اسی بیچ اس کا موسا جو کی موٹر سائیکل سے آیا ہوا تھا وہ بھاگنے کا پریاز کر رہا تھا جس کو پولیس نے تت پرتا سے پکڑ لیا ہے پیڑت لڑکی خود کے ساتھ ہوئے وشواس خات سے ٹوٹ چکی ہے آبرو پر چوک سے آہت ہے اور اس سے بھی زیادہ سگے موسا کی نیچ حرکت سے ہلکان آروپی موسا پولیس گرفت میں ہے لیکن یہ باردار واقعی ثابت کرتی ہے کہ اب کس پر وشواس کیا جائے اور کس پر نہیں اپنا یا اجنبی کب کیسے آپ کے ساتھ کیا کر دے گا کوئی انتظہ ہی نہیں لگایا جا سکتا ہیم بھٹ نینی تال سمجھا کرس برحال ہماری خاص پیشکش اب روتے ہیں رشتے میں وقت ایک چھوٹے سے بریک کا آیا بریک کے بعد دکھائیں گے دم توڑتے رشتوں کی کچھ اور اصل کہانیاں کہتے ہیں لالچ کا کوئی انت نہیں جتنا پڑھے گا انسان کے لئے اتنا خطرناک بن جائے گا کیونکہ لالچ کا مارا انسان پیسے کی بھوک مٹانے کے لئے اپنے آنکھ نا کان سب بند کر لیتا ہے اور یہ انتظہ بھی نہیں لگا پاتا کہ لالچ کا آج جو لبادہ اس نے اڑھا ہے وہ ایک نہ ایک دن سنگین گناہ کا سبب بن جائے گا رامپور سے سامنے آئی دورے قتل کی داستان آپ بھی دیکھئے رامپور کے تھانا سیول لائنز کے گاؤں پنجاب پور کے رہنے والے سگے دو بھائی زاہد اور آبت نو مائی دو ہزار پندرہ کی شام اچانک گایت کیا ہوئے ہڑ کمپ مچ گیا پریشان پریبار نے ان کی خوب تلاش کی لیکن رات تک ان کی کوئی خوش خبر نہیں ملی تو پولیس میں گمشودگی کی ریپورٹ درج کروائی گئی پولیس نے بھی ماملہ گم بھیرتا سے لیا لازمی بھی تھا ماسون دو بچے گائب تھے اور ان کا پریبار بدحاواز تھا گوہار لگا رہا تھا کہ چودہ سال کے زاہد اور تیرہ سال کے آبت کو تلاشا جائے لیکن پولیس کی تلاش شروع ہوتی ہے اس سے پہلے ہی دس مائی کی صبح پسیہ پرگاؤ کے جنگل سے دونوں بھائیوں کی لہو لہان لاشے برامت ہوئی پولیس نے پریبار کے بیان لیے آس پڑوز سے پوچھتاچ کی گئی کیس ورکاؤٹ کرنے کا دباؤ پولیس پر بھی تھا لہٰذا پولیس نے کمرکسی اور ڈبل مرڈر کی باردہ سامنے آنے کے بعد یعنی باردات کے نو دن بعد ہی شاتر یہ قاتل بھی دبوچ لیا گیا جس کا نام شاہید ہے اور یہ کوئی گیر نہیں بلکہ سن کر آپ سن رہ جائیں گے کہ زاہد اور آبت کا بڑا بھائی ہے جس نے دونوں بھائیوں کے خون سے ہاتھ رنگے اور پولیس کو گمراہ کرنے کی خوب کوشش کی لیکن زیادہ دن اس کی چلاکی چل نہیں پائے اور معصوم بھائیوں کے قتل کے الزام میں دبوچ لیا گیا تو ہم لوگوں نے خیمرک کیا اس پر دھان اور دیرے دیرے وہ تمام ثبوت ملتے گئے جس سے انت میں یہ ثابت ہو گیا کہ مرڈر انہی کے انہی کا بھائی جو بڑا ہے شاہید پتر رشی جو انہی پہلی ماہ سے ہے اس نے یہ مرڈر کیا تھا اس مرڈر کے پیچھے پروپرٹی کا اددیش تھا کیونکہ یہ تینوں بھائی جو ہیں دوسری ماہ سے تھے تو یہ تھا کہ یہ بچے نہیں رہیں گے اور ان بچوں کو ہمیشہ نوکر کی طرح یوز کیا گیا دکان پر بچوں کو ہمیشہ بچوں سے وہ سب کام لیے گئے جو رہتی کوئی نوکر سے لیتا ہے یہ جو ابیوبت ہے یہ مہتوکانشی رہا ہے پولیس کی مانے تو نو مئی کی شام اپنی پرنیچر کی دکان سے آروپی شاہد بھائی زہید اور آبیت کو موٹر سائیکل پر اپنے ساتھ گھومانے کا بہانہ بنا کر پسیہ پور کے جنگل میں لے گیا جہاں پر خونی کھیل کھیلا اور پھر بڑی ہوشاری کے ساتھ کسی رشتے دار کے گھر جا کر خون سے رنگے کپڑے بدل کر گھر جا پہنچا اور گمشدہ بھائیو زہید اور آبیت کی تلاش میں جھٹ گیا پولیس کو بیان دینے لگا لیکن پولیس اس وقت جانتی نہیں تھی کہ وہ کسی بھائی سے نہیں بلکہ مجرم سے بات کر رہی ہے جو گمراہ کر رہا تھا زہید اور آبیت شاہید کی دوسری ماں کے بچے تھے یعنی سوتیلے بھائی پولیس کے مطابق آروپی بھائی شاہید نے پراؤپرٹی اور کسی عوید سمبند کی وجہ سے بھائیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا یہ بھی بات آئی کہ کس ایلیسٹ ریلیشنس میں اس کے پائے گئے جو سکتا ہے اس میں بھیکچے رہے ہو فیلال ان کا یہ کہنا ہے کہ دونوں بکچے نشے کے آدھی ہو گئے تھے مجھ سے باتتمیزی کرا کرتے تھے اس لئے میں نے ان کو مار دیا گھٹنا کم جو یہ بتاتے ہیں تو یہ بچوں کو اس کام سے لے گیا دونوں کو اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کر کہ چلو تمہیں کچھ کام تم سے کروانا ہے اور گھر کا جو راستہ سیدھا تھا لیکن وہی پولس کے حد سے چڑھنے کے بعد آروپی شاہد کا کہنا ہے کہ زاہد اور عابد نشے کے آدھی ہو گئے تھے اس سے باتتمیزی سے بات کرتے تھے اور واردات والے دن بھی اس سے باتتمیزی کی گئی تھی اور اسی وجہ سے اس نے بھائیوں کو موت کی نیند سلا دیا لیکن شاہد اپنا گناہ قبول کر چکا ہے اب پولس کے ہاتھ قاتل ہے اور تفتیش کرنا پولس کا کام واردات پروپرٹی کا لالچ ہو آوائد سمبند ہو یا پھر بھائیوں کا نشا کرنا اپراد تو اپراد ہے جو شاہد نے کیا ہے جس کی سزا اسے بھگت نہیں ہوگی کیونکہ شاہد نے ایک مرتبہ بھی نہیں سوچا کہ وہ کس کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ رہا ہے بڑے بھائی نے جائدات کا لالچ پال کر معصوم دونوں بھائیوں کی بے دردی سے اتیا کر دی واردات واقعی رشتوں پر گہرا زکم ہے لیکن آزم گھر کی اگلی خبر بھی قتل کی سنگین واردات سے تعلق رکھتی ہے جہاں پہلے ناجائز رشتہ پنپا بگر جب وہی رشتہ پریشانی کا سبب بنا تو لکھ دی گئی خونی واردات آزم گھر کی تھانا بردہر کے گاؤں بھائیسکر کا باشندہ شادی شدہ یوگیندر آٹھ مائی دو ہزار پندرہ کی شام گھر سے بازار کے لیے نکلا لیکن پھر واپس نہیں لوٹا یوگیندر کے پریبار نے اس کی گمشدگی کی ریپورٹ تھانے میں بھی درج کروائی یوگیندر کے پریبار کے ساتھ ساتھ پولس بھی اس کی تلاش میں جھوٹی تھی اور پھر تیم دن بعد یعنی گیارہ مائی کی صبح گاؤں سے گزرنے والی ندی سے ایک لاش برامد ہوئی پولس نے لاش کے شناکت کے لیے یوگیندر کے پریبار کو بلایا پولس کے پریبار نے پہچان یوگیندر کے طور پر ہی کی یوگیندر کو برہم موت دی گئی تھی اس کے شریر پر چاکو سے کئی وار کے نشان تھے گلا ریت دیا گیا تھا ساتھ ہی اس کا پرائیوٹ پارٹ بھی کٹ دیا گیا تھا واقعی شادی شدہ یوگیندر کی برہمی سے ہتیا کی گئی تھی پولس بھی ہلکان تھی کہ آخر کون ہے یوگیندر کا ہتیارہ جس نے اتنی نفرت اور بدلے کی بھاونہ پال کر واردات انجام دی کیس ورکاؤٹ کرنا آزمگڑ پولیس کے لیے چیلنج تھا اور پولیس کیس سالو کرنے کے لیے شدہ سے جھٹی تو ایک سراغ ہاتھ لگا عوید سمبند کی بات سامنے نکل کر آئی پولیس دوارہ جو ہے اس میں چانبین کی گئی اس میں کچھ سربیلانس کی مدد سے اور کچھ لوکل مگویروں کی مدد سے جب ہے پولیس نے اس میں آگے تفتیش کی تو یہ پایا کہ کچھ عوید سمبند کا معاملہ جو ہے وہ نکل کر کے آ رہا ہے ناجائز رشتے کی بات سامنے آئی تو پولیس مستید ہوئی اور پھر اس عورت تک پہنچی جس کا نام آشا دیوی ہے اور یوگندر کی پریمی کا تھی پولیس نے شادی شدہ آشا دیوی سے پوچھتا شروع کی تو یوگندر کے قتل کی ساری سچائی کھلتی چلی گئی پریمی یوگندر سے پریشان آ چکی پریمی کا آشا دیوی کے پتی پنٹو اس کے دو ساتھی شیو اور جتندر نے مل کر ہی یوگندر کی حتیہ انجام دی تھی اور گناہ چھپانے کے لیے لاش اس ندی میں ٹھکانے لگا دی تھی پولیس نے کیس ورک آؤٹ کرتے ہوئے آروپی ماشو کا آشا اس کا پتی پنٹو ایک ساتھی شپ کو اریسٹ کرتے ہوئے آلائے قتل خون سے سنے کپڑے ہر ثبوت برامت کر لیا میں جب اور گہرائی سے جب چھانبین کی گئی تو یہ پتہ لگا کہ یہ آشا دیوی ہے اس کے ساتھ میں مرتق کا جو ہے عبیت سنبند تھا اسی کے چلتے ہوئے آشا دیوی کے پتی جو ہیں پنٹو سروج اس نے انہیں دو وقتیوں کے ساتھ مل کر کے جتندر کی چھورے سے جو ہے گلہ کاٹ کر کے ہتیہ کر دی تھی اور اس کے بعد میں اس کی لاش کو جو ہے وہاں پر یہ لوگ چھوڑ کر کے آگئے تھے اسی میں تین لوگوں کی گرفتاری ہو چکی ہے آشا دیوی کی پنٹو کی اور ایک انہے کی اور اس میں جتندر جو ہے بھی بانچے چل اس میں آلہ قتل کی برامت کی ہو چکی ہے اور جو مرتق کے چپل اور لونگی تھی وہ بھی جو ہے اس میں برامت عبیتوں کی نشان دیوی پر کر لی گئی ہے وہی پولیس کے حتے چڑھنے کے بعد آروپی ماشو کا آشا کا کہنا ہے کہ وہ پریمی یوگندر سے پریشان آ چکی تھی اور وہ زبردستی سمبند بناتا تھا اور سمجھانے پر دھمکیاں دیتا تھا آروپی ماشو کا آشا دیوی کے پتی نے بھی اپنا گناہ قبول کر لیا ہے کیوں اور کیسے واردات انجام دی سب کچھ اگل دیا آپ پھر سنیے یہ ہمارے پتنی کے ساتھ جبردستی کا سمبند اس نے منایا کب سے یہ سادی سے پہلے پھر اس کے بعد وہ پرسان کرتے رہا بار بار پرسان کرتا رہا کرتا رہا ایسے ہم پرسان ہو گئے اس کو دو بار تین بار منا کیا نہیں مانا پھر اس کے بعد میں اپنی عورت سے ہی بلوایا اس کو اب بلوا کے وہ جب بلائیا تو آیا اس کے بعد اس کے سر پہ دو چال لاتھی مارے اور بعد میں پیڑ میں چاکو مارے پھر اس کی منڈی کاڑ دیئے کل چار آروپی واردات سے جڑے ہیں مرتق کی پریمی کا آشا اس کا پتی پنٹو دو ساتھی شیو اور جیتیندر لیکن تین کاتر ہی پولس کے گرفت میں ہیں اور جیتیندر کی گرفتاری ابھی باقی ہے مگر آزمگڑ کی سنسنی خیز یہ واردات ثابت کرتی ہے کہ ناجائز تعلقات کا نتیجہ ہمیشہ خوٹناک ہی نکلتا ہے راجیب کمار آزمگڑ سمچار پلس رشتے واقعی آپ کو یہ اہمیت نہیں رکھتے رشتوں پر لارچ اوید سنبند غصے اور گھنونی سوچ کا قبضہ ہے ابھی ہم نے چار تصویریں آپ کو دکھائیں جو گواہی ہیں روتے رشتوں کی آج بس اتنا ہی دیجے اجازت نمسکار موسیقی